اسلام علیکم کیسے آپ سب میں آپ کی اردو کی ریجن ہوں سلک سکول آف ٹومارو سیٹی کیمپس بھلوال سے آئی میرا آپ کے ساتھ ساتھ مال ایکچر ہے آج ہم دوسرا سبق شروع کریں گے ہم نے پہلا سبق پڑھا خدا کی قدرت جس میں شاہر نے رب العزب کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اس کی نعمتوں کا ذکر کیا آج ہم دوسرا سبق شروع کریں گے جس کا نام ہے رحمت عالم پر سلام کیا آپ جانتے ہیں رحمت عالم کون ہے جی ہاں رحمت عالم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور پورے جہان کے لیے رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا رحمت للعالمین ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے قصوں کی مدد کی بے قصوں لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی مددگار نہیں ہوتا بے قصوں ہوتا ہے زیادہ سے اور اس کی واحد ہے بے قص جن کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی مدد کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا عظیم انسان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونے کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غرور نہیں کیا اور فقیری میں اپنی زندگی بسر کر دی بادشاہ ہونے کے باوجود فقیری میں زندگی بسر کی اور دوسروں کے گھروں میں جا کے ان کی مدد کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرار محبت سکھائے محبت کے اصول سکھائے جب حقہ سے مدینہ حجرت کر کے آئے کچھ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاجر اور انسائی کو بھائی بھائی بنایا اور دوسروں سب کو بلکہ درس دیا کہ ہمیشہ ملجور کر رہے ہیں سب کو بھائی چارے کا درس دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قائم کرنے کے لیے بہت سے زخم کھائے لیکن زخم کھانے کے باوجود آپ نے دوسروں کے لیے دعا کی ہمیشہ دوسروں کے لیے ہدایت کی دعا کی پھول برسائے آپ کو ایک واقعہ میں بتاتی ہوں کہ اسلام پہ لانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تائف تشریف لے گئے جب وہاں گئے تو وہاں کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کو لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتروں سے لہو لہان کر دیا اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا میں اس پوری بستی کو تباہ و برباد کر دوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور ہاتھ اٹھا کے ان کے لئے دعا کی اور فرمایا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں ان کے لئے اور ان کو ہدایت کی دعا کی کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے تو آج ہم یہ سبق پڑھیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اور آپ نے بے قصوں کی مدد کی بے جارن مددگار لوگوں کی مدد کی یہ سب آپ نے اپنی امت کی خاطر کیا اور عظیم انسان ہونے کے باوجود کبھی غرور نہیں کیا فقیری میں زندگی بسر کی یہ سب کس کے لئے کیا اپنی امت کی خاطر اور اسرار محبت سکھائے بھائی چارے کا درس دیا ملزور کے رہنے کا درس دیا اور زخم پھائے کے باوجود پھول برسائے دوسروں کو ہدایت کی دعا دی جو لوگ بھولے بھٹکے ہوئے تھے ان کو ہدایت کے رستے پر چلنے کی دعا دیں اپنی کتاب نکالیں کتاب کا صفحہ نمبر پانچ نکالیں جو میں پڑھوں گی آپ نے میرے ساتھ پڑھنا اس کو غور سے دیکھنا ہے سبق نمبر دو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرارِ محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے ان اشعار میں شائر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیج رہا ہے سلام اس پر جس نے بے قصوں کی دستگیری کی بے قصوں کی مدد کی اور بادشاہی میں فقیری کی زندگی بسر کی اسرارِ محبت سمجھائے سب کو اس پر سلام وہ عظیم ذات کس کی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی نورٹ بک نکالیں نورٹ بک پر سب سے پہلے آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں گھر کا کام انوال ہے ہمارا الفاظ مائنی پھر آپ ایک لینڈ چھوڑ کے لکھیں گے پہلے الفاظ پھر مائنی جو ترمیان میں ہم لائن لگائیں گے پہلا لفظ ہے آج کا آپ کا بے قصوں بے قصوں کا کیا معنی ہے جی ہاں بے یارو مددگار یہ بے قص کی جمع ہے بے قصوں بے قص کی جمع ہے اور بے قص کا کیا معنی ہے بے یارو مددگار جس کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو دوسرا لفظ ہے دکھ اٹھانا دکھ کا کیا مطلب ہے تکلیف دکھ کا معنی ہے تکلیف تو ہمارے اس لفظ کا کیا معنی ہوگا دکھ اٹھانا تکلیف اٹھانا بے قصوں بے قص کی جمع بے یارو مددگار دکھ اٹھانا تکلیف اٹھانا یہ دونوں معنی ہم نے کیے اب اگلا صفحہ نکال لیں اس پہ ہم سوال جواب کریں گے سب سے پہلے آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں گھر کا کام انوان ہے ہمارا سوال جواب ایک لین چھوڑ کے آپ لکھیں گے سین سوال پہلا سوال ہے اس نظم میں کس شخصیت کے حضور سلام پیش کیا جا رہا ہے جواب کیا ہوگا گریڈ پورڈ جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سلام پیش کیا جا رہا ہے پہلے ہم سوال لکھیں گے اس نظم میں کس شخصیت کے حضور سلام پیش کیا جا رہا ہے پیش میں کتنے سی رین ہیں پانچ ایک پے کا ایک یہ کا تین شین کے پیش کیا جا رہا ہے آخر میں آپ سوال کے نشان لگائیں گے کیونکہ ہمارے سوال مکمل ہوگی اب ہم جواب لکھیں گے اس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سلام پیش کیا جا رہا ہے آخر میں آئے گا سکتا اس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سلام پیش کیا جا رہا ہے آپ نے پہلے دو مائنی کیے اب آپ نے ایک سوال کیا اگلا صفحہ نکالیں ہم املہ لکھیں گے سب سے پہلے آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں گھر کا کام انوان ہے ہمارا املہ املہ کا پہلا لفظ ہے آپ کا تکلیف تکلیف کے بعد آپ لکھیں گے بے قصوں کاف آدھا تین سیرے سین کے واو نون گھنا نون گھنا ایک سائٹ سے اوپر ایک سائٹ سے نیچے اور نیچے سے گول ہو بے قصوں کیسا لفظ ہے دستگیری دال تین سیرے سین کے ایک تے کا یوں چار سیرے ہو گئے پھر گاف آدھا یہ رے چھوٹی رے پھر چھوٹی ہے دستگیری تکلیف بے قصوں دستگیری تین افعال کیا ہم نے املہ کیا آپ نے اس کو پورے سفر پر لکھنا ہے اور اس کی پرکٹیس کرنی ہے اپنے رف ریجسٹر پر جو آپ نے دو مائنے کیے اور ایک سوال کیا ہے اس کو یاد کرنا ہے اور پرکٹیس کرنی ہے رف ریجسٹر پر جو بھی لفظ آپ کو مشکل لگے اپنی ریڈنگ میں سے اس کو بھی لکھنے کی کوشش کیا کریں آپ جتنا لکھیں گے آپ کو اتنا اچھا یاد ہوگا اور کوئی بھی چیز بھولے گی نہیں اور بہت اچھا چھا پڑھنا ہے اپنا بہت خیال